السلام علیکم میرا نام ہے عزر خامندہ فلا ورابدے کا میرا چینل عزر خامندہ خیット آج ضریبت ہماری باتیات تھی ہوتی ہے سکسس پر اور کنیابی پر سکسس کو اگر ہم لوگ دیکھ لے دیکھیں تو سکسس کو اس طرح سے بھی ہم لوگ پس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عائف میں مسئلے تو آتے ہیں مسئلہوں کا تو کوئی نہیں ہوگی کہ مسئلے نہیں ہوں گے اس مسئلوں کو پار کرتے ہوئے اسی کو سکسس کہتے ہیں اس مسئلہوں کو آگے جاتے ہوئے اسی کو سکسس کہتے ہیں مسئلہ جمپ کے طرح ہوتا ہے جسا ہم لوگ سپیڈ بریکر گاڑی ہم لوگ جب چلا رہے ہیں تو درمین میں میں سپیڈ بریکر بھی آتا ہے یعنی سے تو نہیں ہوتا ہے کہ سارے اومر ایک ہی سپرائی وے یا موٹروے بھی ہوتا ہے درمین میں کچھے راستے بھی آتے ہیں پککے راستے بھی آتے ہیں موٹروے بھی آتے ہیں ہائی وی بھی آتے ہیں تنگ گیم بھی آتی ہے ار کسیم کے راستے آتے ہیں تو ہم لوگ اس وجہ سے پھر گاڑی نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی میں نے ابھی گاڑی نہیں چھلانا ہے کیونکہ یہاں پر بریک ہے یہاں پر جونہاں موٹروے نہیں ہے یہاں پر سپرائیوے نہیں ہے یہاں پر جونہاں ایوے نہیں ہے سکسس کو بھی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سکسس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ لائف میں جاتے ہوئے ار کسیم کے چیزیں آتے ہیں خاص طور پر سکسس کوئی ایک اوچی سے بھی ہم لوگ نہ سکتے کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو صحیح کریں اپنے معاملات کو صحیح کریں اپنے رشتوں کو صحیح کریں اور اپنے ذینگی میں ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ صحیح ہو جائے ہیں اور جو تعلق خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کو پھر اپنے آپ سے علائدہ کریں یہ نہیں کہ ظاہرہ بات ہے کہ ہم لوگ آپ سب لوگون کی ساتھ اچھے تو نہیں ہو سکتے انسان انسان ہو سکتے فیشطہ نہیں بن سکتے آپ انسان بن سکتے کامل تو آپ نہیں ہو سکتے ہر چیز سے ہر طرح ہو جائیں امایرکانے کا مقصد ہے 99% لوگوں کے ساتھ اب اچھی ہو جائے 99% جب انہوںегда ایک wz کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کے ساتھ اچھی ہو جائے جو ایک پرسنٹ نے ان کے ساتھ بھی اچھو جائے ان کے ساتھ اچائی یہی ہے کہ اگر وہ غلط لوگ ہیں تو ان کے پر چھوڑ دیں », ان کے راستے سے الگ ہو جائیں یا ان کو راستے سے الگ کریں کیونکہ یہ بھی کہانیہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعانیٰ کے ساتھ ساری زندگی کریں آپ کو پتے کہ یہ بندہ غلط ہے یہ شخص صحیح نہیں ہے یہ رشتہ صحیح نہیں ہے شخص کا مقصد میرے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہو شخص کا مقصد یہ کہ کوئی بھی رشتہ ہو کوئی بھی رشتہ ہو اگر وہ رشتہ غلط ہے اگر آپ اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس سے دور تو ہو سکتے ہیں میرے کنہ کے مقصد ہے کہ آپ کو اپنے دوست ہے آپ سے علاق ہو جائے اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی شہری کے آیات ہے شہری کے آیات کا مقصد ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ سپریٹ ہو جائے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے رشتی بھی ہوتے ہیں میہ بیوی کے کہ وہ ڈیپ پرسٹ سے یعنی پہلے دن سے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا صحیح سسالہ نہیں چلتا ہے پھر سارے زندگی سرسلے کو چلانا بھی کوئی اکل بندی کی بات نہیں ہے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے سکسس میں آپ کے راستے میں آپ کے کامیابی میں روڑے اٹکائے یا کوئی آپ کے لئے پرابلم بنائے تو آپ ان سے علک ہو جائے ان سے آپ دور ہو جائے یا ان کو دور کرے یا آپ خود ان سے دور مٹھائے اگر وہ خود دور نہیں ہوتے تو آپ نے خود اس کو دور کرنا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ میرے اس لیکچر سے کچھ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اگر آپ ایسے گیترنگ میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیترنگ جو نا ہے یہ میرے میرے کرنے بھی کلی نہیں ہے ابھی اس کو کیسے آپ کو پتہ چلے گا اس کو آپ اپنے ذین سے پتہ چلا ہے اس کو کسی آپ پیر مرشد کے پاس نہ جائے کسی بزدر کے پاس نہ چاہے کسی کے پاس نہ چاہے آپ خود پیر بھی ہے آپ خود مرشد بھی ہے اللہ تعالی نے جو آپ اکل دیا یہ سب سے بڑا پیر آپ کا ہے اس کو سب خوش کہہ سکتے ہیں اس غلط میں بھی منا رہے ہیں ایک طور پر کسی اور پر ڈیپینڈ منا رہے ہیں جیسے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے رشتے ہوتے ہیں آپ ان سے علاق ہو جائے ہیں تب آپ کا نیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان سے علاق نہیں رہیں گے تو آپ پھر انسانیت کے لیول پر نہیں آئیں گے جب تک اللہ تعالی نے اس کو دماغ دیا ہے اللہ تعالی نے اس کو خلیفہ بنایا ہے دیکھیں پھر بھی وہ ایسے غلطیاں کر رہے ہیں وہ پریشان ہو جائے ایک مسئلے سے آپ کو دور نہیں کر سکتے ہیں ایک سسٹم سے آپ کو دور نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بندہ ہو جو بھی وہ تو علاق بات ہے کوئی علاقہ بھی ہو کوئی جگہ ہو کوئی انوارمنٹ ہو کیا آپ کے لئے غلط ہے آپ اس کو چھوڑ دیں میں یہاں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی جاب ہو وہ جاب آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ دو کوئی مسئلہ دو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے روزی دینے والا اللہ تعالی ہے روزی وہ جاب نہیں ہے روزی وہ لوگ نہیں ہے روزی وہ بورس نہیں ہے آپ کے ذہن کی مطابق اگر ایک چیز کلیر نہیں ہے تو آپ کو کوئی ختم کریں کوئی آپ اس پر پرواہ نہ کرے کہ روزی کون دیکھ روزی دینے والا بیٹا ہوا ہے آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور کسی بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے آپ 국민 amb holا قیدرم سے بے آپ کو حسب کلے چاہے کوئی بھی ہو وہata a lieutenant ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں اور آپ اپنا راستہ دیا اắt آپ کو انتظار کریں کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی آپ کے سکسس میں کوئی ب wavelet آجائے کوئی ب interrupting کوئی بندی آجائے اس کا اپلگ ھ وجہا یا شخص آجائے اس کا شروع کو east کوئی گیترنگ آجائے صرف شکل قامی ہے آپ کو کانیاب کرنے والا صرف آپ خود ہو آپ کو کانیاب کرنے کے لئے جو لوگ خوش ہوں گے وہ آپ خود ہوں گے اور آپ اپنے آپ کا مدد کر سکتے ہیں کوئی اور آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لہذا سکسس کے حوالے سے کسی بھی ڈیبینٹ نہ کریں سکسس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی پرابلم محبوس ہو خود کلیر کریں اللہ تعالی نے آپ کو اشف المخلوقات بنایا ہے کوئی عام جانور نہیں بنایا ہے جو بھی آپ کی سکسس میں کوئی بھی چیز آتا ہے آپ کو اس کو ختم کریں اور خود اپنی چیز کلیر کریں سکسس کے پرابلم محبوس ہو جائے تو اس میں کوئی بھی رشتہ آتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی رشتہ ہو یعنی فیملی کے لوگ ہو کوئی دوست ہو یعنی یہاں تک میں کہتا ہوں کہ توڑا سے وزندار بات ہے ان لوگوں کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں جو نئے کپل سے ہے جو نئے شادی شدہ ہے جن شادی ہوئی ہے اور وہ ایک دوسری سے ان کا نہیں لگ رہے تو بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے ایک دوسری سے کلیر کریں ایک دوسری کو بیٹھ کے کلیر کریں کی مسئلہ کیا ان دونوں میں لیکن اگر سالوں سال سے کلیر نہیں ہو رہا تو پھر بس ختم کریں کہنے کا مسئل ہے اپنی ایک الگ الگ راستے لے لیں تاکہ اپنی راستوں کی آپ لوگ کھانی آر رہے ہیں تو کھانی آبی کے لئے کشک بھی آپ کو کرنا پڑے تو آپ کریں اگر آپ اس لیول پہ کلیر ہوئیں گے تو بیشک کہ میری کھانی آب رہیں گے اگر آپ اس لیول پہ نہیں رہیں گے آپ کوئی سکریپائز نہیں دیسکیں گے آپ کوئی رسک نہیں لے سکیں گے آپ کوئی ڈیشن نہیں لے سکیں گے کسی بھی ہو جیسے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو کوئی ڈیشن نہیں لے سکیں گے ذاری بعد پئر سکسس کا آئی تھی سکسس دیلٹweit لوگوں کی کام ہے سکسس ایسے لوگوں مکام ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو زیادہ پر اپنے سکسس کے لئے تیار ہو جاؤ اور سکسس کے راستے پر شروع ہو جاؤ کوئی بھی آپ سپیڈ بریکر ہو بے شک گاڑی توڑا سلو کرو میں نہیں کہتا کہ گاڑی بلکل آپ آبا میں گزارو آپ سلو کرے لیکن سپیڈ بریکر کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سپیڈ بریکر آگیا تو میں یہاں ہی پر رکھوں گا اور یہ سارے زندگی سپیڈ بریکر کے ساتھ رہوں گا نہیں سپیڈ بریکر تو سپیڈ بریکر ہے سپیڈ بریکر کو آپ خراس کرو چوڑا اور آگے چلے جاؤ تو یہ آج کی ویڈیو نیکسٹ آبی کو رچی ویڈیو کی ساتھ آپ کے سامنے زدائیں گے تو پتکانے خادر کے میری ویڈیوز بی تو فیس بوک کو یوٹیو بی آرے آپ دیکھتے رہے سلام علیکم پاکستان زندہ بات